موسیقی نمسکار دوستوں یہ دیکھئے آپ پوسہ تیجز گہوں یہ گہوں ایک مہینے پانچ دن کا ہوا ہے اور اسے ایک مہینے کی استطیق میں اسے پانی دیا ہے اور اس میں یوریا کے ساتھ سلپھر اور جنک ان تینوں کا مکس کر کے اس میں دیا ہے جنک اس لیے تاکہ کی کسی پرکار کے جو کیٹ پتنگے یا جو بھی اندر جو سمسیائیں ہوں پھنگس والی وہ سمسیائیں گہوں میں دیکھنے کو نہ ملے اب اپن جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ گہوں پیلے پڑ رہے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میرے گہوں پیلے پڑ رہے ہیں اور دیکھا بھی یہ میں نے اور گروت کرتے نہیں ہیں اچھے سے چلتے نہیں ہیں تو آپ یہ دیکھ لیجئے ایک مہینے پانچ دن کی استطیق میں ان گہوں کی استطیق جب اگے تھے تب بڑے چھدے تھے اب کہیں سے کہیں اس میں ابھی اسی استطیق میں یہ جگہ نہیں ہے یہ تھوڑے اور اب جب اس کو اب یوریا ملا ہے یوریا اور سلپھر ملا ہے تو یہ اب اور بڑی شاندار یہ گروت کرنے والا ہے جو اس کی سارے پھوٹاؤ تھے وہ اب سب ایک ساتھ بڑے ہوں گے تو بہت اچھی یہ گروت کرنے والا ہے تو جنک کی وجہ سے کسی پرکار کا اس میں پیلاپن نہیں آئے گا اور اس کے علاوہ جتنا بھی اس میں پھنگس ہوگا سب اس میں ختم ہو جائے گا اور آگے بھی کسی پرکار کی سمسیہ نہیں آئے گی اور ساتھ میں جو اس میں سلپھر دیا ہے سلپھر اس میں ٹانک کا کام بھی کرے گا اور جو اس کی جو گروت ہیں اس کو گروت بڑھانے میں اور بہت ساری چیزوں میں یہاں سلپھر بھی بہت اچھا کاری کرتا ہے تو اس میں سلپھر اور جنگ اور پلس یوریا تینوں چیزیں اس میں دی ہے اور دیکھئے آپ پانی پیلاتے ہی اس کی جڑوں کا وکاس شروع ہو گیا ہے بڑا اچھا وکاس ہوا ہے جڑوں کا یہ دیکھ لیجئے ادھک تر جگہ یہ جڑ گلن کی سمسیہیں دیکھنے کو ملتی ہے اور یہاں دیکھئے آپ جڑے بڑی شاندار ایک پودہ ہے اور ایک پودے کی جڑے دیکھئے آپ اور اس کے ڈنٹھل دیکھئے آپ اور اس کا پھٹاؤ دیکھئے یہ اس میں تین دو پانچ پانچ پھٹاؤ ہے اور پانچوں ایک ساتھ بڑے ہیں اور پانچ سے زیادہ ہیں بہت اچھا اس میں پھٹاؤ ہے پورے میں یہ دیکھ لیجئے جگہ ہی نہیں ہے اس میں کہیں سے کہیں پورا اتنا شاندار ایک بیگے میں بیس کلو کے حساب سے اس میں بیج تھیکا ہے اور بیس کلو بیج کے حساب سے دیکھ لیجئے آپ کہیں سے کہیں جگہ ہی نہیں بچی اس میں تو یہ اور اب تو اور اچھے سے یہ گروت کرے گا اگلے پندرہ دن کے اندر یہ بڑی شاندار گروت کرنے والا ہے اور بڑا اچھا چلنے والا ہے کیونکہ یوریا اور یوریا کے ساتھ سلپر اور سلپر کے ساتھ جنگ تین چیزیں اس کو دی ہیں تو اس میں کسی پرکار کا پھلاپن نہیں رہے گا اور کسی پرکار کی کوئی روگ اس میں نہیں آئے گا یہ دیکھئے آپ پوسہ تیجز گہ ہوں بڑی اچھی کنڈیشن میں ہیں ابھی تو ایک مہینے کی سططی میں ایک مہینہ پانچ دن کی سططی میں بڑا اچھا یہ چل رہا ہے یہ دیکھئے تو دوستوں اگر آپ بھی اگر آپ کے گہوں میں اگر پھلاپن آ رہا ہے تو آپ اس میں جنگ اور سلپھر یوریا کے ساتھ ملا کر دیجئے اس کا پیلاپن بلکل دور ہو جائے گا اس میں تو حالانکہ کوئی پیلاپن نہیں تھا لیکن ہم نے اس خیت میں کیا کیا تھا کہ اس میں خرپتوار بہت عدیق ماترہ میں تھا اس کو اچھٹک پدیتی سے بھویا تھا تو اس میں بہت عدیق ماترہ میں خرپتوار تھا تو اس میں خرپتوار ناشک کا استعمال کیا تھا تو اگر آپ کے یہاں پر بھی پیلاپن آرہا ہو اور جڑ گلن کی سمسیہ ہو تو آپ بلکل ایسی جڑے چاہتے ہو اپنے پودے میں تو بلکل آپ سلپھر اور جنگ اور یوریا تینوں کا مکس کر کے گیہوں کو دیجئے گیہوں بہت اچھی گروت کریں گے اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کرنا کمنٹ کرنا اور ہو سکے تو سبکرائب کرنا نمسکار